سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام نہ دیں انگلینڈ کے حالات کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ حالات جو ہیں ابھی تک بہتر تو ہو رہے ہیں لیکن ایسے واقعہ سامنے آ رہے ہیں کل ایک بہت ہی خوفناک واقعہ یہاں لنڈن میں پیش آیا اور جس میں جناب ایک ماں اور اس کی یارہ سالہ بیٹی کے اوپر چاکوز سے حملہ کیا گیا اور انہوں نے زخمی کیا گیا بغیر وجہ کے بغیر کوئی قصور ان کا بچاری کسی کام کے لیے باہر نکلی کہ شاپنگ کے لیے کیا کرنے جا رہی تھے اور گیارہ سالہ بیٹی کے اوپر بھی حملہ کر کے اسے بھی زخمی کیا گیا ماں کو بھی زخمی کیا گیا اور پھر وہاں پہ ایک غیر ملکی آپ کو یہاں پہ کہہ لے جو مرضی کہہ لے لیکن پاکستانی شاید ہے اس نے ان کی مدد کی اور ان کو ہاؤسپیٹر پمچایا اور ساتھ اس حملہ آور کو گرفتار بھی کروایا یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ باہر اندر جائیں تو تیار کریں یہاں بھی جو چاکو کا مسئلہ ہے میسے بھی بڑی وارداتیں ہوتی ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی واردات ہوئی ہوتی ہے لیکن جب سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں خاص کر مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے وہاں بھی سمجھ سے بار ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے کسی انسان پہ بھی اس طرح حملہ کرنا اسے زخمی کرنا یا اس کے لیے مشکل پیدا کرنا اب جس نے بچایا سنا اس نے اپنی جان پہ کھیل کے ان دونوں ماں بیٹی کو بچایا اس نے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا اور یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جن غیر ملکی آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یا جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ جلسے زلوس کر رہے ہیں وہی لوگ ان کی جانے بھی بچا رہے ہیں اور یہی ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسلامی تعلیم بھی یہی اور اخلاقیات بھی یہی سبق دیتی ہے یہاں پہ انگلینڈ میں کئی ایسے خوفناک منظر دیکھنے میں آئے ہیں جو بہت ہی تکلیف تھے ہیں ہر جگہ پہ اتیاد کرنی چاہیے جو لوگ بھی گنوں سے باہر جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں کیسی جگہ بھی جاتے ہیں یا خریداری کے لیے جاتے ہیں خواتین ہیں مرد ہیں کوئی بھی ہیں ان کو آگے پیچھے اپنا خیال رکھنا خود پڑے گا ہر جگہ پہ آپ کو پولیس نہیں بچا سکتی کیونکہ بعد میں کیس ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ ایک لمبا چکر چل جاتا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دو کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے اس طرح کاملہ کر دیا خدا انخواستہ اور کسی ایسی جگہ پہ چاکو لاغ جائے اچھا یہ چھوڑی چاکو پتہ نہیں کہاں سے لے لیتے ہیں کچھ سپیشل قسم کی ہے اس پر پبندی بھی ہے کئی جگہ پہ تو ایسی چیزیں رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے جرمی میں بھی انہوں نے پبندی لگائی ہوئی ہے اور وہاں سے بھی کئی لوگ کو جب وہ چک کرتے ہیں تو اس طرح کا اگر چاکو چھوڑی نکل آئے تو ان پر بھی کیس بن جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ایسی ہی ہے مگر حالات کو خراب کرنے کے لیے چند لوگ ہی کافی ہوتے ہیں دہشت پھیلانے کے لیے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ پورا ساتھ دے لیے مسلمانوں کا اور امن قائم کرنے کی پوری خوشی کر رہی ہے اور مزیراعظم جو ہیں بڑے اچھے بندے ہیں وہ مساجد میں بھی جا رہے ہیں مسلمانوں کی اوصلہ بزائی کے لیے لیکن یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اس طرح کے فسادات کسی جگہ پہ ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگ کوئی نکابل کا آکے آجاتا ہے کسی نے سر پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے کہ اتنا کہ تم بہادر ہو تو پھر کپڑا تار کے ہو تمہارے ان کو بتا ہے کہ ویڈیو بنے گی پھر ویڈیو کے بعد ہمیں پکڑ لیں گے پھر دہی لوگ یہ ایسے ہیں کہ وہ آتے جاتے رہے جیلوں میں اور کل کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ کون ان کو چلا رہا ہے لیکن ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے جو لوگ بھی اس کام میں ملوث ہیں وہ انسانیت میں ظلم کر رہی ہیں لوگوں کے گھروں کو جب جلایا جا رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کو وہ ویڈیو دکھائی جو گھر جا رہا تھا وہ لڑکی باہر بچاری مسلمان تھی تو وہ لا الہ لا الہ پڑھ رہی تھی تو اتنا تکلیف دے منظر تاکہ بیان کرنا مشکل ہے تو جناب آپ ان کو قوانین کے طرف جو سزائیں تو مل رہی ہیں مگر سزا تو جو ملے گی ملے گی سزا کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی سبق حاصل ہو آپ کو بتا ہے یہاں کی جنوں میں زبردست قسم کی زندگی ہوتی ہے میں زبردست اسنی ہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری مسلمان ممالکی جیلوں کی جو حالت ہے کہ آپ نے نیچے سونا آپ کو جو کھانا دینا مگر یہاں اچھا کھانا میار دیکھتے ہیں کہ یہ جناب انسانوں کے لئے کھا سکتے ہیں ہمارے تو جانور سے بہتر کھانا جیلوں میں دیا جاتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں میں نے اس سے پہلے بھی کہی تو آپ کو واقعہ سنایا ہے جیل کا کہ یہاں سے ایک ماں بیٹی گئے ان کے پاس وہ ٹریول ڈاکومنٹس سے اسطنبول تو وہاں پہ ان کو ویزے کی ضرورت تھی تو ویزا نہیں لیا تھا تو انہوں نے پکڑ لیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واپس بھی عیدتے تھے تو ان کو نیچے کھانے میں کہیں ائرپورٹ میں باندکار دیا تو پانی کی بوٹل اور بلیڈ پھینک کے اندر چلے جاتے تھے کوئی سالنڈ نہیں کوئی چیز نہیں مگر یہاں پہ اس طرح نہیں کیونکہ یہ مسلمان نہیں یہ انسانوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اخلاقیات کو سمجھتے ہیں تو جیلوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کوئی نہیں دو سال تین سال رہیں گے مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کریمنل ہو جاتے ہیں آپ کے ریکارڈ گندے ہو جاتے ہیں آپ کے لئے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں کن کن مشکلوں سے آپ کو گزرنا پھر پڑتا ہے تو اپنی زندگی تو یہ برباد کر رہے ہیں میں لکھے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ فکر ہے کہ اور لوگوں کی زندگی برباد نہ کریں تو جناب یہ جو واقعات یہاں پہ انگلینڈ میں ہو رہے ہیں چاکو چھوڑی اب ایک واقعہ ہوا ہے اللہ کرے کوئی دوسرا واقعہ پیشنا ہے پھر یہ اور بھی گینگ ہوتے ہیں اور بھی لوگ ہوتے ہیں پھر اس طرح کا محول پیدا کرنے کے لئے دہشت پیدا کرنے کے لئے اور وہ پھر کاروائی ڈال دیتی ہے غیر ضروری ایک تو باہر نہ بھی نکلے کوئی شادی بھی آیا ہے تو وہاں بھی جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی تیار کریں کوئی ایسی چیز بھینکے باگ جائے تو ماد میں تو جو اس کے ساتھ ہوگا ہوگا مگر جو آپ کے ساتھ ہوگیا ہے وہ اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتا ہے وہ پھر آپ کے لئے تو مسئیبت بن گی آپ کا پروگرام بھی خراب ہوا ہر چیز خراب ہوئی ہے تو ہر جگہ پہ کہیں بھی آپ اس سکرٹنگ لینڈ میں ہیں یہ نہیں کہ لنڈن میں ہیں کسی شہر میں بھی مانچسٹر بھی ہیں لیڈز میں ہیں جہاں بھی ہیں اپنی فاظتہ آپ نے خود کرنی ہے اپنا مندوبست سے آپ نے خود کرنا وہ جیسے پاکستان میں نے لکھا تھا سواری اپنے سمان کی فاظتہ خود کرے گی اسی طرح آپ نے جناب اپنی فیملی کا بچوں کا آپ لوگ سمجھ دے کہ بچوں کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا یہ یارہ سال کی بچی کے اوپر بھی تو دیکھ لیں اب کیا ہوا تو ہمارے پروگراموں کا مقصد آپ کو صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ اپنی اتیاد کریں اور زیادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کچھ ان کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ نہیں ہونا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایک منٹ میں آپ کا سسٹم جوا بلکل ٹویں جے ہو جاتا ہے سوچ کہیں پہ جاری ہوتی ہے کرنے کچھ چاہ رہا ہوتا ہے انسان آگے سے کوئی نیا صحافہ پڑ جاتا ہے اس لئے جناب یہ مقصد آپ کو میسج ہے کہ اپنی افاظت خود کریں آگے پیچھے دیکھ کر اور گھروں میں میں آپ کو ایک چیز سچ بتانا بھول گیا کہ جب بھی کوئی باہر سے آئے دروازہ کھولنے سے پہلے اچھی طرح چیک کریں آج کل مختلف افوائیں ہیں یا کیا ہم نے دیکھی نہیں مگر لوگ اتھا رہے ہیں کوئی کہتا کہ پانی کا میٹر چیک کرنے آ رہے ہیں ہم الیکٹرونک میٹر لگے ہوئے ہیں گیس کا میٹر ہے وہ بھی تقریباً ہر جگہ پہ الیکٹرونک ہیں یہ الیکٹرک سٹی کا ہے تو مختلف طریقے کے ساتھ وہ لوگ جو آتے ہیں پوست کا بھانہ بنا کر بھی تو وہاں پہ آپ کو اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے اگر آپ اکیلے گھر میں ہیں تو اس قسم کا رسک نہ نہیں بہتر یہ ہے کہ پہلے اوپر سے دیکھیں جہاں بھی آپ کا دیکھنے کے لئے کہ یہ کوئی سیف راستہ ہے تو باہر کون آیا کیونکہ جب آپ نے دروازہ کھول دیا پھر آپ کی ازادی ختم ہوگی پھر وہ جو مرضی کریں پیچھے چھپے ہوتے ہیں ایک بندہ آگے آتا ہے دو تین پیچھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس سزار ہے جس طرح یہ چاکو کی واردہ باہر ہوئی ہے وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں تو جناب جب بھی آپ نے باہر دروازہ کھولنا تو باہر دیکھنے چی طرح آج کا کیمرے مل جاتے ہیں ہمارے سستے سے ممائل کے ساتھ وہ ٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ بہتر یہ استعمال کریں اور اس کے ذریعے بھی آپ کافی مدد لے سکتے ہیں نہ دیں یورپ مفوض ملک تو ہے مگر اس طرح کی جب اللہات ہوتے ہیں تو پھر غیر مفوض بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی دوسرے مالک سے بہتر ہے چینل کو سبسکرائب کریں بے جلدے والے پڑک بہتر ہے دوسرے ملک 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 موسیقی